پاکستان نیوی پولی ٹیکنیک انسٹیٹوٹ کے داخلے شروع ہو گئے ہیں جو بچے ایوننگ میں پڑھنا چاہتے ہیں ایک پروگرام صبح مارننگ کا ہوتا ہے یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کا اخبار میں اناؤنسمنٹ آتی ہے مارننگ والے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں جو پراپر بھرتی ہوتے ہیں ٹیسٹ ہوتے ہیں انٹرویو ہوتے ہیں فائنل سیلیکشن ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ مارننگ کلاسوں میں دو تین بجے تک کلاسی اٹینڈ کرتے ہیں یہ وہ پرمنٹ بچے ہوتے ہیں ان کو جواب ملتی ہیں یہ جو ایڈمیشن آئے ہوئے ہیں جن کا بھی میں آپ سے ذکر کرنے لگوں یہ ایوننگ پروگرامز ہیں یہ کرنے کے بعد جوابز کی چھوٹی نہیں ہوتے یہ تین سال کا پروگرام ہے اس میں الیکٹریکل، مکینیکل، الیکٹرانکس، کمپیوٹر انفارمیشن اور میکاٹرانکس کی ڈبلومیں شامل ہیں یہ شام کی اس کی کلاسیں ہوتی ہیں عمر پندرہ سے تیس سال فس جنوری دوہزار پچیس تک آپ کی ہونی ضروری ہے باقی میٹرکس سائنس کے ساتھ کیا ہوا نائیت کلاس میں ففٹی پرسنٹ نمبر ہیں اور اگر تین کبھی تک ریزلٹ نہیں آیا تو آپ کو امید ہے کہ پچاس فیسر نمبر آ جائے گے تو پھر آپ اس میں ایڈمیشن کے الیجیبل ہیں ہوپ سارٹیفیکیٹ پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ اب اپلائے کرنے کا طریقہ کر کے ہے کہ آپ نے ایک ہزار پے کا داخلہ فارم لینا ہے یہ پین پی انسیٹیوٹ ہے یہ کھارہ در کے پاس پاکستان نیوی کا وہاں سے آپ کو مل جائیں گے پانچ اگر سے فارم ملنا شروع ہو جائیں گے اور داخلے کی فارم کی آخری تاریخ جمع کرانے کی تیس اگرست ہے انٹری ٹیسٹ آپ کا چودہ سے پندرہ سپتمبر کو ہوگا اور جو بچے کامیاب ہو جائیں گے ان کا تیس سپتمبر دوہزار چوبیس سے اون ورڈ ایڈب آگے کلاس سے شروع ہو جائیں گی باقی یہ کچھ نیچے ان کے وظائف لکھے ہو ہیں جیسے پاکستان نیویل شپنگ کارپریشن ہے یہ کھارہ در کے پاس ہی ہے وہاں پہ ان کے وظائف ہوتے ہیں کچھ بچے جو سیکنڈ ایر کے سٹوڈنٹس ہو جاتے ہیں ان کا انٹریو کنڈکٹ کیا جاتے ہیں ٹیسٹ ہوتے ہیں پی این ایس سی کے اندر تو اگر وہ بچے وہاں پہ پاس کر جاتے ہیں کلیر کر جاتے ہیں تو ان کو پی این ایس سی کی طرف سے وظائف ملنا شروع ہو جاتے ہیں وہ تین ہزار پانچ ہزار پی کا معانہ ہوتے ہیں تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے جو بچے پاس کرتے ہیں اس صورت میں ہوتے ہیں باقی یہ بچے جب آپ کر لیتے ہیں تو نارمل جیسے پاکستان نیوی کی پوستیں آتی ہیں اخبار کے اندر ان پوستوں پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر کہیں کہ اس میں بھرتی ہونے کے بعد داخلہ لینے کے بعد تین سال ڈپلومہ کرنے کے بعد آپ کو جاب مل جائے گی تو وہ آپشن نہیں ہوتی باقی اس میں آپ فیز پی کریں گے جو وہ مارننگ والے بچے ہوتے ہیں ان کو گورنمنٹ تقیباً ساڑھی اٹھارہ ہزار پی منتلی پی کرتی ہے آپ کے کورسز میں ایسا نہیں ہوتا آپ کو تقیباً پچی سو دو ہزار کے راؤنڈ باؤڈ فیز آپ کو منتلی پی کرنی پڑے گی جو کہ داخلہ ان کی فیز ہوتی ہے منتلی باقی یہ ایکزیکٹ نہیں ہے آپ ایکزیکٹ یہ نیچے نمبر دیا ہوئے اس پر کارل کر کے پتہ بھی کر سکتے ہیں اور ایڈمیشن لے سکتے ہیں یہ چھوٹی سی ایک اپ ڈیٹ تھی پاکستان نیول پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ کی کہ جو بچے اس میں داخلہ لینے کے خواہش ماند ہے کرنا چاہتے ہیں وہ ایمننگ پروگرامز میں داخلہ لے سکتے ہیں اور اٹینڈ کر سکتے ہیں تو باقی اس کے علاوہ اپرنٹرشپ کی جو بھی جابز کا بانے والی ہیں کیا ہوگا انشاءاللہ اس پر میری ڈیٹیل ویڈیو آ جائیں گی مزید اس کے علاوہ باقی جو اس کے ٹیسٹ پیپیشنز جو بھی معاملات ہوں گے اس پر میری ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو ملتی دیں گی یہ جنگ اخبار کے اندر آناؤنسمنٹ کی گئی ہے یہ آپ اگر کوئی بچہ دیکھنا چاہے تو یہ جنگ نیوس پیپر کے اندر دیکھ سکتے ہیں آئی ہوپ سو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیں نیکس ویڈیو تک خدا حافظ